اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں سورت علم نشرح یہ مبارک سورت میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل کی گئی اس سورت کے اندر پڑے راز ہے کیونکہ میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے بھی پرائے ہوتے گئے اپنے رشتدار وہ بھی دشمنی کرنے لگ گئے ابھی تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار سال عمر مبارک ہوئی تھی اتنے دکھ آگئے اتنے دکھ آگئے کہ ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے آلہ سب سے افضل سب سے برتر سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کے لئے نبی کا اعلان فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا ہوں سبحان اللہ آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی انتہائی خوبصورت تو میرے بھائیوں میری بہنوں صورت علم نشرح کی حوالے سے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ بس یہ عمل کرنے کی دیر ہو آپ کا جو کام ہے جو آپ کی خواہش ہے آپ کسی گھر کو دیکھتے ہیں کسی گاڑی کو دیکھتے ہیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ بس آپ دل میں حسرت کریں گے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ وہ یا اس سے بہترین چیز آپ کو عطا فرمائے گا اور اسی سال کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کی برکات نظر آنے لگیں گی اسی سال کے اندر اندر انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کیسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زندگی کو رخ آپ کی زندگی کا موڑ دیا اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کی زندگی میں اچانک یو ٹرن اور یو ٹرن آنے کے بعد انسان کی زندگی ہی بدل گئی تو یہ انشاءاللہ وہ یو ٹرن ہے جو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ آپ کو وہ بلندیا دے گا آپ کو وہ کامیابیا دے گا کہ انشاءاللہ آپ کے خاندان والے آپ کے گھر والے انشاءاللہ انگلیا اپنے دانتوں میں رکھ کر حسرت کریں گے کہ اس کو کیسے اتنی عزت مل گئی اس کو کیسے اتنی شہرت مل گئی اس کو کیسے اتنی دولت مل گئی یہ تو ہمارے نظروں میں ایک عام انسان تھا اس کی تو کوئی عزت نہیں تھی اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں تھا اس کو کیسے اتنا اللہ نے عطا کر دیا وہ حیران رہ جائیں گے میرے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفے سے متعلق آپ کو میں چند اہم باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا نام آپ کا شہر اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے آپ نے ہمیں بتانی ہے انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے گا اور آپ کے حق میں خصوصی دعا کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب آتے ہیں ہم اپنے آج کے اصل موضوع کی طرف تو میرے بھائیوں میرے بہنوں ابھی تو میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار سال عمر مبارک تھی اتنے دکھ آگئے اتنے دکھ آگئے کہ ایک انسان تصور نہیں کر سکتا تو اس وقت اللہ کی ذات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جنت کے پانی کے ساتھ پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے چاک کیا گیا اور پھر جنت کے پانی کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا اور اس کے بعد پھر سینے کے اندر ہی دل کو رکھ کر فرشتے نے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ مکمل ٹھیک ہو گئے تو میرے بھائیوں میری بہنوں میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہوا اور ان کے اندر علم اور حکمت بھی رکھ دیا گیا تو پھر آہستہ آہستہ میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی وحدانیت اللہ کی توحید بیان کرتے رہے کچھ لوگ تو ماننے لگ گئے لیکن اکثریت دشمن ہی رہی اپنے جو تھے وہ زیادہ دشمن تھے اور پرائے کچھ نہ کچھ باتیں ماننا شروع کر دی یہاں تک کہ دشمن لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ یار امین بھی ہے سچا بھی ہے سب کچھ ٹھیک ہے وہ اتنا ضرور مانتے تھے لیکن ان کی بدبختی یہ تھی کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم نہیں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سامنے کوئی ایسا نہیں کہ کسی کے سامنے منت مانی جائے اور اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے اللہ کے سوا جھکا جائے تو جب یہ باتیں میرے نبی فرماتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ما وجدنا علیہ آبا انا کہ ہمارے باپ دادا کا مذہب چھڑھانے آگئے ہو ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں اب تم نئے آگئے ہو اب بھی میرے بھائیوں میری بہنوں ایسی باتیں ہوتی ہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ اثر ختم ہو گیا یہ اب بھی چیزیں ہیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ نے یہ جب صورت نازل کی تو یہ میرے نبی کو مطمئن کرنے والی صورت تھی اس کے اندر میرے نبی کی شان ہے اور اللہ کی توحید بیان ہے اور اس صورت کے اندر بڑے راز ہے اس کا وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ تو آپ کو شان نزول تھوڑا سا بتا رہا تھا تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میراج شریف پر تیاری ہوئی تو میراج شریف پر لے کر گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو آپ کو پتا ہوگا جس طریقے سے وہ لے کر گئے ہوں گے وہ تو علماء اکرام تفصیل سے آپ کو بتاتے رہتے ہیں لیکن ایک بات جو میں آپ کو بتانے کے لئے حاضر ہوا ہوں جب میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے کر گئے تو میراج شریف کے دوران اللہ کے جب قریب پہنچے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو کھول کر آپ کا مبارک دل باہر نکال کر آب زمزم کے ساتھ ایک روایت کے مطابق ہے اور ایک جنت کے پانی سے ان کے مبارک دل کو غسل دیا گیا دھویا گیا اس میں سے وہ جو الجنے تھی پریشانیاں تھی لوگوں کی باتیں تھی اور اتنا دل گھبرایا ہوا تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو دھویا گیا تو پھر اس کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں علم اور حکمت اور نبوت اس مبارک دل کے اندر رکھ دی اللہ کی جانب سے میرے نبی کے دل میں رکھ دی تو پھر ایسے ہی فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ سینہ کھولا گیا ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں پھر جب دنیا کے اندر آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو سب کچھ دیا ہوا تھا وہ جو تھی وہ صحابہ اکرام کو ٹرانسفر ہوا پھر صحابہ اکرام کے بعد تابعین کو وہ ملا پھر اس کے بعد تب تابعین کو ملا اب اولیاء اکرام کے پاس یہ چیزیں چلی گئی ہیں یہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہے لینا اس کے لئے میرے بھائیوں میرے بہنوں محنت کرنی پڑتی ہے رات کو جاگنا پڑتا ہے باوضو رہنا پڑتا ہے اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب دل میں رکھنا پڑتا ہے تب یہ گر ملتے ہیں یہ چیزیں ملتی ہیں تو ہم تو بتاتے ہیں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ اور پھر اگر آپ صدق دل کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ اگر آپ اس وزیفے کو کرتے ہیں تو یقین جانیے آپ کی زندگی بدل جائے گی کامل ایمان کے ساتھ کرنا شرط ہے یہ ایک بہت بڑی شرط ہے بہت اہم پہلو ہے اور آج کا وزیفہ بھی اسی نوعیت کا ہے آپ نے میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے دوستوں عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر آپ نے تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور انتیس مرتبہ یہ شروع سے لے کر آخر تک پڑھنی ہے اور اس کا وزیفہ کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے گنتی بھی بتا دی ہے اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو کر دعا مانگنی ہے یہ ایسی صورت ہے یہ خاص طور پر اللہ نے آسمانوں سے اپنے نبی کے لیے یہ بھیجی ہے ان کے مبارک دل کو سکون دینے کے لیے ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے اور جس چیز کی طلب ہے وہ دینے کے لیے اپنے نبی کو اس کا وزیفہ کرنا اب ہمارا کام ہے اللہ رب العزت آپ کے گھر سے آپ کے دل سے آپ کے وجود سے تمام معاملات پریشانی کے ختم کر دیں گے رشتوں کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے بھی پریشانی ہو سکتی ہے تو جس چیز کی طلب ہے جس چیز کی حسرت ہے آپ کو آپ نے یہ وزیفہ کرنا ہے اور اللہ سے آپ نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو وہ چیز عطا ہوگی جو آپ کی خواہش ہے اور اللہ پاک آپ کو وہ یا اس سے بہترین چیز عطا کرے گا بہترین چیز عطا کرے گا